خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ مانا والا کا موسم سرد ہوا تو شہریوں نے مختلف فش پوائنٹس کا رکھ کر لیا جہاں وہ سردی کی شدد کو کم کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ فش انجوائے کر رہے ہیں اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ادنان دانی کی اس ریپورٹ میں گرمہ گرم قراری خستہ اور مسالے دار بچے بڑی سبی مچھلی کھانے کو ہیں تیار کہیں مسالہ لگا کر مچھلی کو رکھا گیا اور کہیں تیل میں فرائی کیا جا رہا ہے ان دنوں مانا والا کی خاص وجہ کا مرکز بن گی ہے گریفیس جس کو مختلف قسم کے مسالہ جاد لگا کر تیار کیا جاتا ہے سردی کی شدد ہے بہت زیادہ اور دوستوں نے کہا کہ فش انجوائے کرنے تو فش کھانے کے لیے ہیں کافی اچھا مزا آ رہا ہے دوستوں کے ساتھ کافی اچھا انجوائے کر رہے ہیں سردی کی شدد میں اضافہ ہے اور سارے دوست ہم سب ملکے گیدرنگ کی ہے بہت شلال بہت مزا آ رہا ہے سارے دوست ملکے بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں سردی بھی انجوائے کر رہے ہیں اور فش کا بھی پروگرام چل رہا ہے گریل فش بنانے والوں کو کہنا ہے کہ ذائقے کی وجہ سے پورا سال ہی لوگ آتے ہیں لیکن سردیوں میں راشت بڑھ جاتا ہے دہی اور مسالے کے میزے میں کوئلوں پر پکی ہوئی مچھلی نے ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے مانوالا میں سردی آتے ہی لوگوں نے زیادہ تر فش پوائنٹوں کا رخ کر لیا ہے کوئلوں پر پکی ہوئی فش کی نمی نمی خشبو ہر کسی کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ بھوانا میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسسٹن کمیشنر بھوانا تارک محمود گوندل کی زیر نگرانی سرکاری نرخو پر خات کی فروخت جاری ہے حکومت پنجاب کے جاری کردہ ریٹ پر سونا یوریا، اینگرو یوریا، ببرشیر یوریا، سونا ڈی اے پی اور دیگر خاتیں سرکاری ریٹ پر کاشتکاروں کو مہیا کی جا رہی ہیں خات کی ترسیل کو بہتر بنانے کے لیے محکمہ مال اور محکمہ ذرات کے افیسر موقع پر موجود ہیں آج مدینہ ٹیڈر پر سینئر فیلڈ اسسسٹن فلک شیر باتا اور پٹواری محمد یونس کی زیر نگرانی خات فروخت کی گئی اسی حوالہ سے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ ہمیں خات کی بہت ضرورت تھی لیکن ہمیں خات نہیں مر رہی تھی خات ڈیلر خات نہیں دے رہے تھے مگر ڈیپٹی کمیشنر جنیوٹ محمد آصف رضا کے بروقت اقدام اور اسسسٹنٹ کمیشنر بوانہ تارک گوندل کی زخیران دوزوں کے خلاف کاروائیوں سے کاشتکاروں کو خاتر خواہ فائدہ ہوا ہے خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ ساتھ کا بات میں شہریوں کی تفریق کے لیے عوامی میلے کا شاندار ناکات کیا گیا میلے میں بچوں کے لیے جھولے چڑیا گھر بندر سامپ توتے جنگلی جانور بھوت بنگلا موٹر سائیکل اور کار کشتی بیڑا آسمانی جھولا خریداری کے مختلف سٹار لگائے گئے جہاں بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں بوانہ جہاں بوانہ کے نواہی علاقے چک نمبر دو سو تئیس رمانہ شمالی میں امیدوار ایم پی اے پی پی ستانوے چودری ساکب خان چدر جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں جلسہ گاہ پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا چودری ساکب خان چدر کا کیا کہنا ہے ملازہ کیجئے اور میرے ساتھیوں کے لیے اور میرے تمام جتنے بھائی آئیں ان سب کے لیے یہ سارا انتظام کروایا اور باقی جتنے دوست یہاں پہ اس گاؤں سے ساتھ والے گاؤں سے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جو میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح جیسے بھونہ کی پی ٹی آئی میرے ساتھ کھڑی رہی ہے ان کو میں ایک کال کے اوپر اور وہ میری ایک کال کے اوپر حاضر ہو جاتے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں دو چار باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے کرنی ہے میری آپ سب سے کزاری شیخ ازرا توجہ سے سنیے گا میں اس سیاست میں آیا ہوں صرف آپ لوگوں کی خدمت کے لیے یقین کریں مجھے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے یا اس سیاست سے میں نے کوئی پیسہ نہیں کمانا دوسروں کی طرح میں نے اپنے پاکٹ سے لگانا ہے اور لگا رہا ہوں شاید کچھ نوجوان ہیں ان کو ہمارے خاندان کا بیکرانڈ کا نہ پتا ہو جو تھوڑا سے میں بتا دوں ہمارے خاندان کے پاس اقتدار آیا تھا نائنٹین سیونٹی سیون میں اور انہوں نے بھونہ کے لیے یہ ڈاکٹر سابان بیٹھے ہوئے یہ گواہوں کے اس چیز کے کہ بھونہ ہسپیڈل کو جگاؤں دوں نے دی تھانہ بھونہ کو جگہ ہمارے خاندان نے دی لینڈ ریکارڈ کو ہمارے خاندان نے جگہ دی پولیس اسٹیشن کو ہمارے خاندان نے جگہ دی لوکل گورنمنٹ کو ہمارے خاندان نے جگہ دی ڈگری کالیج کو ہمارے خاندان نے جگہ دی جتنی بھی بھونہ میں اس ٹائم گورنمنٹ کے پاس جگہ ہے وہ ہم نے دی ہوئی ہے نائنٹین سیونٹی سیون کے بعد ہم اقتدار میں نہیں آئے نائنٹین سیونٹی سیون اور آئی دو ہزار چھئیس تک دیکھ لے کے پاکیس سارے لوگوں نے کیا دیا بھونہ کو کوئی ایک چیز بھی مجھے لا کے سامنے رکھ دے نہ وہ اس کا ملتے کہ وہ دیس ہوتے ہیں وہ صرف ہمارا فائدہ اٹھاتے تھے ہم دو چار چکڑ آ جاتے تھے اور وہ سیٹ لے جاتے تھے لیکن اس طرح وہ بات نہیں ہے انشاءاللہ ہم ایک ہو گئے سارے چدرگام ہمیں اکٹھی ہو گئے اور ہمیں اب اس ٹائم باقیاب بھائیوں کی ضرورت ہے